اسلام علیکم کو بھی نازایا کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تین میڈیم سائز کے انڈے لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اب ایک پین میں ہم ایک سے ڈے ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر گرم کر کے اس میں پھینٹے ہوئے انڈے شامل کریں گے پین کو ہلاتے ہوئے آپ لوگوں نے پھینٹے ہوئے انڈوں کو چاروں طرف اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے جب انڈے ایک سائٹ سے پک جائیں تب آپ لوگوں نے اس کی سائٹ کو بدل دینا ہے انڈوں کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اگر آپ لوگ انڈوں کو زیادہ براؤن کریں گے تو اس میں سے سمیل آنے لگے گی فرائٹ رائز کے لیے ہمیشہ انڈوں کو میڈیم کک کیا جاتا ہے اب اس پکے ہوئے انڈے کو آپ لوگوں نے اپنی مزی کے حساب سے کٹ کر لینا ہے اب ایک پین میں ہم ایک چھتائی کپ تیل ڈالیں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم کرش کیا ہوا لیسن شامل کریں گے آدھا ٹیبل سپون کرش کیا ہوا یا باریک چوب کیا ہوا ادرک شامل کریں گے لیسن ادرک کو میڈیم فلیم پر بس کچھ دیر کے لیے فرائے کریں گے اور اس میں ہم تین ٹیبل سپون سویا ساس ڈالیں گے سویا ساس کو ڈال کر بھی آپ لوگوں نے کچھ دیر کے لیے اس کو پکانا ہے جب اس میں بہت اچھی سی اسمیل آنے لگے تب آپ لوگوں نے اس میں ڈھائی کپ مکس سبزیاں ڈال لی ہیں میں نے یہاں پر فروزن سبزیوں کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو فریش بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں کالی مچوں کا پاورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم یہاں پر چائنی سالٹ کا استعمال کریں گے ایک ٹی سپون ہم یہاں پر تیل کا تیل شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کوٹی ہوئی لال مرچیں شامل کریں گے اگر آپ لوگ چائنی سالٹ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ لوگ اس کی جگہ چکن پاودر یا چکن کیوب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سبزیوں کو آپ لوگوں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کچھ دیر کے لیے پکانا ہے اب ہم اس میں ابلے ہوئے چاول شامل کریں گے میں نے یہاں پر پانچ سو گرام باسمتی چاول کا استعمال کیا ہے چاولوں کو آپ لوگوں نے نمک ڈال کے نورمل طریقے سے بوائل کر لینا ہے اور اس ریسپی کے لیے آپ لوگ چاولوں کو مکمل طور پر تھنڈا کر کے استعمال کریں گے چاولوں کو سبزیوں کے ساتھ اب آپ لوگوں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب ہم اس میں ایک کپ باری کٹی ہوئی ہری پیاس شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں انڈا بھی شامل کر دیں گے اور اوپر سے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مچن ڈالیں گے اور ایک بار پھر سے ان چاولوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پر آپ لوگ ایک ٹپ کو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی آپ لوگ ایک فرائیڈ رائس بنائیں گے تو آپ لوگ انہیں انڈوں کو سیپریٹ پین میں پکانا ہے اگر آپ لوگ اسی پین میں بنائیں گے جس میں آپ لوگ چاول تیار کرے ہیں تو ہنڈرٹ پرسنٹ اس میں انڈے کی سمیل باقی رہ جائے گی اور اس ریسیپی کے لیے آپ لوگ انہیں تھنڈے چاولوں کو استعمال کرنا ہے جب بھی آپ لوگ انہیں فرائیڈ رائس بنانے ہوں تو آپ لوگ ایک رات پہلے چاولوں کو وائل کر کے فریز میں اچھی طرح سے تھنڈا کریں گے اور پھر فرائیڈ رائس سیار کریں گے ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ